موسیقی گھر آباد ہو جائیں گے اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں جو کسی بھی گھر کو خوبصورت بنا سکے سوائے میرے نبی کے خوبصورت اخلاق ماں کو عزت دو بیوی کو عزت دو ماں باپ زیادتی کریں بیوی کو بچاؤ بیوی زیادتی کریں ماں باپ کو بچاؤ خود اپنی طرف سے زیادتی کرنے والے مت بنو یہ بہت غلط زندگی ہے میری بیٹی نے بھی کسی کے گھر جانا ہے میں کسی کی بیٹی کو گھر لا کے زلیل کروں یہ کونسی انسانیت ہے یہ وظیفوں سے گھر آباد نہیں ہوتے نبی والے اخلاق سے گھر آباد ہوتے یہ ایک اخلاق کا رشتہ ہے ساتھ سسر کا بہو پہ کوئی حق نہیں شرعی کوئی شرعی حق نہیں ہے اخلاقی رشتہ ہے اخلاقی حق ہے میری ماں باپ میرے ماں باپ کی خدمت میری بیوی کرے تو یہ اس کی نیکی ہے اس کی شرافت ہے کہ اب اس کے اپنے ماں باپ تو ہے نہیں میرے ماں باپ کو ماں باپ بنا لے میری بیٹیاں چلی گئیں اپنے سسرال میرے ذمہ ہے کہ میں آنے والی بہو کو اپنی بیٹی بنا لوں لیکن ہمارے برے صغیر کے معاشرے میں سسرالی نظام ظالمانہ ہے ظالمانہ ہے میرے نبی والا طریقہ نہیں ہے میں درد سے کہہ رہا ہوں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں ان بڑوں سے کہتا ہوں اپنے حبیب والے اخلاق سیکھو آپ کے گھر آباد ہو جائیں گی آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائیں گی سہنا سیکھو اللہ کی قسم اللہ عزتوں کے دروازے کھول لے گا چپ رہنا سیکھو زبانیں تمہاری تعریف میں لگ جائیں گالی کے جواب میں گالی دینا کوئی انسانیت نہیں گالی کے جواب میں چپ رہنا انسانیت برے کے ساتھ برا بننا ہی میرے بھائیو میں کہتا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ سو میں بیس نمازی مل جاتے ہیں تیس بھی چالیس بھی پچاس بھی سو میں سو نمازی مل جاتے ہیں ہمارے پٹھانوں میں اور عربوں کے علاقے میں موریتانی آ گیا سو فیصد نمازی پورے ملک میں کوئی بے نمازی نہیں روزے رکھنے والے بھی سو میں تیس چالیس ہیں ہج کرنے والے کروڑوں عمرہ کرنے والے کروڑوں نماز پڑھنے والے کروڑوں ذکر کرنے والے کروڑوں خانکاہی نظام کے پیر مرید کروڑوں علماء طالب علم کروڑوں لیکن اخلاق والے ڈھونڈنے نکلا ہوں کمر جھک گئی نظر کوئی نہیں آئے